اسلام علیکم میڈیسن کی دنیا میں خوش آمدید میں ہوں فارماسیسٹ امین شاہ ویورز نگزم بمقابلہ رائزک یعنی اسو میپرزول اور اومیپرزول میں کیا فرق ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسو میپرزول اور اومیپرزول میں سے بہتر پروڈٹ کونسا ہے یہ سب ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں آسان الفاظ میں سمجھائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل میڈیسن کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میڈیسن کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویورز اسو میپرزول اور اومیپرزول دونوں کا تعلق عدویات کی ایک گروپ پروٹون پمپ انہیبیٹر یعنی پی پی آئی سے ہے اور دونوں کے استعمال سے میدے میں تیزہ بیت کم ہو جاتی ہے اسو میپرزول اور اومیپرزول دونوں میدے میں پائے جانے والے پرائشل سیلس میں موجود پروٹون پمپ پر اثر انداز ہو کر تیزاب کے بننے کے عمل کو کم کر دیتے ہیں ان دونوں کا استعمال ان طبی کیفیات میں کروایا جاتا ہے جن میں میدے میں تیزہ بیت بڑھ جاتی ہے اس کی ایک عام مثال گیسٹرو ایسوفگیل ریفلکس ڈیزیز یعنی جی ای آر ڈی ہے ویورز اومیپرزول دو سٹیریو آئیزومرز یعنی آر اومیپرزول اور ایس اومیپرزول کا مکسچر ہے سٹیریو آئیزومرز ان کمپاؤنڈز کو کہا جاتا ہے جن کا کیمیکل فرمولا تو ایک جیسا ہوتا ہے مگر ایٹموں کی ترتیب مختلف ہوتی ہے جبکہ ایس اومیپرزول میں صرف ایک آئیزومر ایس اومیپرزول پایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے رائزک میں اومیپرزول کے دو آئیزومرز پایا جاتے ہیں جبکہ نگزم میں اومیپرزول کا صرف ایک آئیزومر پایا جاتا ہے لیکن بعض شواہد کے مطابق نگزم یعنی ایس اومیپرزول تیزابیت کو کنٹرول کرنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے اور اس کا اثر بھی زیادہ لمبے عرصے تک برقرار رہتا ہے اور یہ جلد اثر بھی کرتا ہے بنسبت اومیپرزول کے جبکہ کچھ سٹیڈیز ایسی بھی ہیں جنہوں نے اومیپرزول اور ایس اومیپرزول کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں پایا امریکن کالیج آف گیسٹرو انٹولوجی کے مطابق جی ای آر ڈی کے علاج کے لیے ایس اومیپرزول اور اومیپرزول دونوں یکسہ مفید ہے اور دونوں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے ویورز اگرچہ ایس اومیپرزول اور اومیپرزول دونوں کے سائیڈ ایفٹس تقریباً ایک جیسے ہیں جیسا کہ ڈائریا، مطلی، الٹی اور سردرد وغیرہ مگر اومیپرزول کے بنسبت ایس اومیپرزول کے استعمال سے یہ سائیڈ ایفٹس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں دونوں ایس اومیپرزول اور اومیپرزول کو خون پتلہ کرنے والی عدویات جیسا کہ کلوپیڈوگرل کے ساتھ استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس بارے میں تحقیق فی الحال محدود ہے وہ افراد جن کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہو اور جنہوں نے ایس اومیپرزول یا اومیپرزول کا استعمال طویل عرصے کے لیے کیا ہو ان میں کولہ، کلائی اور ریڈ کی ہڈی کے فرکچر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایس اومیپرزول اور اومیپرزول دونوں کا استعمال چار ہفتوں سے زیادہ عرصے کے لیے نہیں کرنا چاہیے جب تک ڈاکٹر آپ کو اجازت نہ دے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفورمیٹیو لگی ہوگی اسی طرح میڈیسنز کے بارے میں مختلف بیماریوں کے بارے میں ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارا چینل میڈیسن کی دنیا ضرور سبسکرائب کرے شکریہ